اس وقت کی بڑی بریکنگ خبر جو ہے وہ سعودی سے نکل کر آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ میں چاند نظر نہیں آیا ہے جو عیدل فطر ہے وہ دو تاریخ کو منائی جائے گی یعنی کہ دو مئی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جائے گی سعودی عرب میں اور اگر اسی حساب کو ہم دیکھیں تو تین مئی کو جو ہے وہ عیدل فطر جمہو کشمیر میں سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے فیلال میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حرمیہ شریف کے ایک اوفیشل نیوز چینل ہے سعودی کا جس کی جانب سے ابھی ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ دو تاریخ کو جو ہے وہ سعودی میں عید ہوگی اور میں آپ کو کلیر کہنا چاہوں گا کہ ابھی عید کا چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا ہے یہ بڑی خبر ہے ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کیا کل سعودی میں عید ہے یا فرسٹ کو سعودی میں عید ہوگی تو ایسا نہیں ہے جناب سعودی میں عید جو ہے وہ سیکنڈ آف میں ہی سیلیبریٹ کی جائے گی اور جمہو کشمیر میں جو عید ہے وہ تھرڈ آف میں ہی سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں فیلال ہمارے پاس کچھ اپ ڈیٹس نکل کر آئے ہیں اور اس اپ ڈیٹس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم تمام جانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے رمضان جا رہا ہے زکاة روزہ آپ لوگوں نے رکھا ہے الحمدللہ زکاة اس گھر میں دیجئے گا جو گھر زکاة کے لائک ہو جن لوگوں کی زکاة کی ضرورت ہے ان لوگوں کو زکاة دیں آپ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب سے ابھی ابھی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ عید الفطر جو ہے کیا وہ منائی جائے گی یا نہیں اور اسی کے حوالے سے ہمارے پاس اپ ڈیٹ نکل کر آ چکا ہے کہ سعودی عرب میں جو عید ہے وہ جناب دو مئی کو منائی جائے گی بلکہ کل نہیں فرسٹ کو نہیں اور میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا شوال کا جو چاند ہے ابھی تک پوری طریقے سے سعودی عربیہ کی گورنمنٹ اور وہاں کے جو علماء کرام ہیں وہ دیکھ رہے تھے لیکن انہیں ابھی تک چاند نظر نہیں آیا بلاخر انہوں نے ابھی اعلان کر دیا ہے کہ سیکنڈ مئی دوزار بائیس کو عید الفطر جو ہے وہ سعودی عرب میں منائی جائے گی اور اگر اسی چیز کو ہم مدن نظر رکھیں تو ٹوئنٹی تھارڈ آف مئی دوزار بائی آف ٹری می آف ٹوئنٹی ٹو جو ہے وہ عید الفطر جمہو کشمیر میں بھی سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے حالانکہ اس عید الفطر کے تہوار کو لے کر جو ہے وہ کافی زور و شوروں سے تیاری بھی چل رہی ہے لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ممزان کے مہینے میں یہاں پہ بھی گورنمنٹ کا ایک کمپلیٹ فیلئر ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ وقتی طور بجلی نہیں پروائیڈ کی جا رہی ہے آج کے دن بھی میری کافی سارے شاپ کیپر سے بات ہوئی جن کے پاس لاکھوں روپے کا مال جو ہے بیکری کا بسکٹ کا کیک پیسٹریز یا دودھ کا جو مال ہے وہ دکانوں کے اندر پڑا ہوا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے الیکٹرسٹری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لاکھوں روپے کا مال جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور وہ لوگ اس وقت رو رہے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسوں ہیں کیونکہ یہ عید کا ایک ایسا تیوار تھا کہ اس تیوار پہ ہر ریڈی والے سے لے کر ایک ٹاپ بیجنس مین تک بھی جو ہے وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں چند پیسے اچھے سے مل جائیں لیکن نہیں مل پائے اچھا دوسری میری آپ سب لوگوں سے ایک اپیل ہے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کل عید ماشاء اللہ یعنی تین تاریخ کو عید ہوگی جمعہ کشمیر میں دو تاریخ کو جو ہے وہ یہاں پر عید کی تیاریاں کی جائیں گے میں تمام دکانداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کر کے جنون ریڈ پہ آپ لوگ جو ہیں وہ سامان کو بیچنے کی کوشش کریں آپ دیکھیں جناب کہ مطلب جب ہماری عید ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے کوئی بیکری والا کوئی دودھ والا ہے کوئی شاپ کی پر ہے کوئی بھی ہے کسی بھی یعنی بیجنس ہب میں سے اگر تعلق رکھتا ہے تو وہ شخص بیس روپے کی چیز کو جو ہے وہ پچاس روپے میں بیچتا ہے اور پچاس کی چیز کو سو میں اور سو کی چیز کو جو ہے وہ پانچ سو میں بیچنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سب سے بری چیز ہے ہماری قوم کے اندر کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس عید کے تہوار پر اپنے سے جو گریب لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں فیلال بریکنگ خبر جو ہے وہ سعودی عرب سے نکل کر آ رہی ہے اور میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ دو مہی کو جو ہے وہ سعودی عرب میں ایڈ سیلیبریٹ کی جائے گی اور تین مہی کو جمہو کشمیر میں بھی ایڈ سیلیبریٹ ہو سکتی ہے اور میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ زکاة اور زکاة جو آپ فطر ادا کرتے ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ غریب سکین یتیم بیوہ اور محتاج بہنوں کو دینے کی کوشش کریں اور اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جتنے بھی لوگ مجھے سوک ڈیلی تسکین سے لائف دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر میں آپ سب لوگوں سے یہ ایک چھوٹی سے اپیل ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ عید کے موقع پہ آپ جو ہیں اگر کوئی بھی سامان بیچتے ہیں تو پلیز کائنڈلی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سامان جو ہے وہ جینون کوسٹ پہ جینون ریٹ پہ بیچنے کی کوشش کریں آپ زیادہ مہنگا مت بیچیں آپ پانچ سو کی چیز کو ہزار میں مت بیچیں اور کسی گریب کا فائدہ نہ اٹھائیں فیلال دیکھجئے کہ اپنے مذہبان کی اجازت اللہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کرک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں